موسیقی کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ عبدالقادر مری جو ہیں ان کو سعودیہ میں کس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا وہاں ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کو آفر ہو گئی ہے کہ مستقل سعودی عرب میں رہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو عرب ممالک سے آفر ہوئی ہے کہ آپ حج پہ آئیں اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دبائی کے کسی شیخ نے آفر کی ہے آج ہم کراچی سے چل کے یہاں آئیں ہیں تاکہ ان سوالوں کا جواب لے سکیں اور یہ ایتھنٹک معلومات لے سکیں کہ کیا کسی ملک نے ان کو آفر کی ہے اور یا پاکستان میں کسی نے ان کو آفر کی ہے سعودیہ نے اگر آفر کی ہے تو کس کے توسط سے کی ہے حج کی آفر کی ہے عمرے کی آفر کی ہے یا تاہیات عمرے کی آفر کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی ان سے پوچھ کر کے بتائیں گے کہ ان کے وہاں معمولات کیا تھیں آپ جیسا یا ہمارے جیسا کوئی صحت مند شخص جب سعودی عرب جاتا ہے عمرے پہ جاتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود برائے راست وہاں پہ پیش کرے اور یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ حتیم سے ہٹ کر کے سامنے غلاف کعبہ کو چھوئے اس کو اپنے جسم سے مس کرے یہ خواہشیں بھی ایک صد مند انسان کو ہوتی ہیں لیکن ہم یہ سوال بھی ان سے کریں گے کہ آپ اس پیرانہ سالی میں جب عمرے پہ گئے تو آپ نے یہ والی خواہشیں کیسی پورے کی آپ کی یہ خواہشیں بھی پورے ہوئیں آپ غلاف کعبہ کو مس کیا آپ جالیوں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ نے درود پیش کیا یہ خواہشیں کیسی آپ کی کمپلیٹ ہوئیں آپ کے دن رات شب و روز خصوصاً آپ کی راتیں وہ کہاں گزرتی تھیں اور اس دوران آپ نے کیا روحانی طور پر فیل کیا اور آپ کو کوئی خواب آیا وہاں پہ یا نہیں اس طرح کے دیگر بھی سوالات ہم ان سے پوچھ کر آپ کو بتاتے ہیں آئیے چلتے ہیں اچھا آپ کو نام ہے صیف علی ان کے نواز ہیں ان سے مجھے یہ پوچھ کے بتائیں یہ جو ابھی ایک چیز چل لیتھی کہ عرب دنیا نے ان سے رابطہ کیا ہے سعودی عرب نے یا کسی اور ملک نے تو کیسے کیا ہے یہ رابطہ ہوا بھی ہے ابھی بلکل جیسے ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے جو عرب ہیں جو ان سے بلکل رابطہ نہیں جو ہمارے وہاں ریائشت وزیر ہیں مری برادری کمیونٹی وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب عرب یہاں پر اسی ایف آئچل لینک کے وہ مطلب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے پاسپورٹ بھیجیں یا کل فیلانا یا کوئی اسے اس کے سپورٹ سے تروں سے یہ اس بات کا بتا چلا ہے بس انہوں نے خود ابھی تک کوئی مطلب رابطہ نہیں کیا مطلب انہوں نے بھی ایک سنی سنائی بات آپ کو بتائیے انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ ان تک پیغام کیا ہے ایسا کچھ کنفرم بلکل رابطہ کرو یہ کس کو سینڈ کی ہیں آپ نے یہ پاسپورٹ وغیرہ ساری چیزیں یہ جو ہمارے مریو کمیونٹی کے لوگ ہیں کون ہیں وہاں سوڈیا میں وہ ہیں ہمارے کچھ وہ ان کو پتا ہے ان کے نام شو کریں کہ کیوں کو تو یعنی کہ یہ کنفرم نہیں ہے ابھی نہیں نہیں یہ ایسا مطلب کس سوڈیا والوں نے کہا ہے نہیں نہیں کسر والوں نے کہا ہے کنفرم نہیں کہے کہ ایک شیخ ہے مطلب جنہوں نے وہ پاسپورٹ ان کے بیٹے سے مطلب وہ پاسپورٹ کے کوپی لیے ہیں یہ ایک کنفرم ہے ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ انہوں نے وہاں پہ ظاہر ہے ہر شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ میں بار بار مجھے یہاں کی حاضری نصیب کو میں آؤں تو یہ چیز تو تھی یہ دعا بھی انہوں نے دیفنیٹلی کی ہوگی لیکن اس کے ساتھ حج کی دعا بھی انہوں نے کی ہوگی یہ ذرا سے پوچھ کے بتائیں مطلب نانا تاودہ کے دعا لوٹ سا مطلب خارو مردو خواہش بھی ایک اللہ منا دوارا یہاں لوٹا ہے نا مطلب حج جائے دیں مطلب دعا لوٹ سا ترہ تی چھے دلہ لوٹ سا کہتا دعا لوٹا ہے اللہ مجھ سے ماں ہوے دعا لوٹ سا کہ اللہ پاک تمنا آٹھا اوزیہ کاما شرن تو میں یہ دلہ فارش پورا ہو سا اور باقی ویسے قوم قبیلہ دعا لوٹ سا گری نمبر شکے میں جلہ ہوے خوشی ہے سا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعا بھی کیا اور اپنے قوم کے لیے ملک پاکستان کے لیے دعا کیا اور یہ دوبارہ جو اگر مجھے مطلب اللہ نے حیثیت دیا تو میں دوبارہ بالکل آنے کیا ایک چیز یہ ہے کہ یہ تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آتے ہیں یوٹیوبرز آتے ہیں میڈیا والے آتے ہیں ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا گھر اس طرف ہے جی ان کا گھر یہ ہے اور یہ ان کے بیٹک ہے یہ جو مطلب آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ ان کی رہائش گاہ ہے اور یہ جہاں پر بیٹھے ہیں نہیں یہ کسی اور کی یہ حاجی رحیم مری کی زمین ہے اور یہ گھوٹ بھی حاجی رحیم مری گھوٹ میں آتا ہے ہاں یہ ان کی زمین ہے یہ بابا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے زمین پر ان کی اپنا کوئی ذاتی گھر کوئی مکان کوئی مطلب نہیں بچے ان کے کیا کرتے ہیں ان کے بچے مزدوری ایک بار ملک میں کام کرتا ہے اور باقی کچھ یہاں پر کمپنی سے کام کرتے ہیں تو اپنا گھر ابھی کوئی آفر ہوئی کسی طرف سے کہ اپنا گھر بنا لیں نہیں ایسی ابھی تک کوئی آفر نہیں ہے لیکن صرف حج پر بھولانے کے آفریں ہو رہی ہیں باقی ایسا کوئی امداد جس سے بابا کا فیوچر بنے جس سے بابا مطلب وہ ہو ایسا اب تک کوچ نہیں ہے تو بچے ایک باہر ہوتا ہے باقی باقی یہاں پر ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ مطلب کام کرتے ہیں کوئی سپلائی کرتا ہے انڈے کا کوئی آہ مطلب گاڑی چلاتا ہے ڈرائیور ہے ابھی جو ان کے ساتھ ایک لڑگا تھا وہاں پہ وہ کون تھا ان کے ساتھ جو تھا وہ جی نہیں نہیں وہ ان کا مطلب کچھ نہیں لگتا تھا وہ ہمارے مری کمیونٹر کا کوئی بندہ تھا وہ وہاں پر تھا وہ کوئی ہمارے مری میرے خیال سے رئیس عبد الرحمان نام تھا ان کا انہوں نے اس کو بندہ دیا تھا کہ بھئی آپ یہ بابا کو ایک بندے کے ساتھ گئے تھے ستار نام کا میرے خیال ستار نام اچھا یہ یہاں سے اکیلے گئے تھے یہاں سے اکیلے گئے تھے اور واپس پہنچایا انہوں نے کہ بابا اکیلے ہیں آپ بابا کو ائرپورٹ ٹھوپ کریں یہ وائرل ہونے کے بعد مشہور ہونے کے بعد وہاں پر شریح نام کا ایک مری تھا اس نے تھوڑا مطلب خیال کیا بابا کا ارمال کی کیا پوچھے جب لوگ ان کی تصویریں بناتے تھے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ان کی کہ وہ شاید کسی بس میں یا کسی جگہ بیٹھے میں بندے ان کی فوٹیج بنا رہے ہیں یہ بڑے ہرانگی سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی کیا بھی رہا تھا ان کو وہ ارمال میں تو کیا ان کو پتا چلتا تھا کہ لوگ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں نہیں وہ پہلے اس نے پتا نہیں چلا اس کے بعد جب کوئی کوئی اس کا ویڈیو لے رہا تھا بس پہ یا کدھر اور وہ تو اب میرے خیال سے عربوں نے لیے ہیں ان کی ویڈیو جو وہاں کے جو سیٹیزن ہیں ان کو پوچھیں ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا لگا کہ میری اتنی زیادہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارا نے سعو دیا ان سے پوچھیں ان سے مرے گا جو واپس جیسے چنو کیا لگا یہ بعد جو بہرہ بعد جو باپر انوپس میں اٹھانے اپنے ڈیو گرے گیا اپنے مردم سوچتا تھا یہ آپ نے کھا یہ انکانے باپر انوپس معکری جو باپر انوپس سوچتا میں میں بانا بدے لئے سو چھویر پتا بھیجر مرشا لائے جیسے چیز مرشا رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں مجھے جدہ ائرپورٹ پہ جب نے اترا تو ہوا وہاں مجھے پتا چلا لوگ میرے ویڈیو کھیچ رہے تھے آپ نے شاید دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بس والا بھی ویڈیو ہے اور ایک بندہ نانا سے مطلب خود کو دم کروا رہے ہیں اور چار پانچ وہ جو ریڈ ڈریس میں ہیں پتہ نہیں ائرپورٹ والے ہیں پتہ نہیں کون ہیں وہ نانا کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کریں کہ مجھے وہاں پتا چلا کہ شاید کچھ ہوا ہے میرے ساتھ بچہ یہ جو دم ولی آپ نے بات کی تو یہ تو چلو ایک ان کا سلسرہ تھا وائرل ہو گیا اب کو ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ دم ضرور کرنا شروع کر دیں اللہ معاف کریں نظام چل پڑے جیسے چلتا ہے عموماً پتہ نانا ایک شکل ہے نہیں کہ مطلب ہر مخلوق جھاڑ گئے تھے کافی مردوانی ویڈیویات کا ائرپورٹ خالق کا جھاڑ گئے تھے یہ تو کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنے جو بزرگز ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں ان کی دعا ہر کوئی لیتا ہے کوئی دعا لینے آئے تو میں اس کے لئے دعا بلکل کروں گا اگر اللہ نے مجھے پیسے دیئے تو میں مسجد بھی لگاؤں گا اور وہاں اگر کوئی مجھ سے دعا کرویے تو یہ تو ہر آمین ہاں کومن بات ہے مطلب ایسا جو ایک ہوتا ہے بابا خود اس چیز کے اڈا بنائے وہ نہیں کروں گا یہ بابا صاحب بولتا ہے ہم یہ کام نہیں کرے گا کل دو تین آدمی ایسے آیا کہ اس کا پڑا مسلم کی بابا نے اٹھ گیا بولا ہم نئے پیروں نئے ولیوں نئے ندیوں نئے سیدوں یہ کام میرے سے اپنے کی دعا اللہ سے کرے گا اللہ دعا قبول کرے گا تمہارے حق میں دعا کرے گا دعا کرے گا یہ بات میرے سے نہیں کرے ہاں کہیں کہ کل کچھ لوگ آئے تھے بابا کے پیر پڑے پیر پرستی کر رہے تھے تو نانا غصہ ہو گئے کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں آپ لوگ مجھے ایسا مت سمجھیں اور میں ایک سیدھا سادھا عام سا بند ہوں ہاں تو لوگ اسے سمجھ رہے ہیں اب سمجھنے کو تو ہر کوئی پتا نہیں کیا سے کیا سمجھے گا لیکن بابا کہہ رہے میں ایسا بالکل نہیں تو ابھی یہ جہاں سے گئے کتنا سفر اکیس دن کا تھا کتنے دن کا سفر ان کا ہوا ہے وہاں پہ یہ تکھا دیشتہ ہے نانا رمضان شریف کے چار تاریخ میں گیا رمضان شریف کے چار تاریخ اور اکیس اپریل میں چار تاریخوں گئے تھے رمضان کے اکیس کو پھر واپس ہے تو وہاں پاکایدہ کسی ہوتل میں ٹھہرے یا مسجد میں ہوتے تھے کیا بازو Libya ماہ ویڈا ویڈا ہوتے تھے سمجھ کے چین اور روز کرتے تھے چاہربی ہو تو وہاں پاکی ہوئے خودتے تھے ہم نش that م obsession شریحم نام کا کوہمارا مری تھا وہ انہوں نے اس کو سنبھالا مطلب باقی زیادہ ٹائم یہ مکہ میں گزارتے تھے وہاں پر ترابی پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے افطار بھی وہیں کرتے تھے آہا تاجد پڑھتے تھے لیکن مطلب کچھ ریسٹ کرنے کے لیے یا مطلب اس کے لیے پھر یہ ملہ شریحم کے پاس جاتے تھے جی ہاں وہ ان کے پاس ریحش ملہ جاتے تھے ابھی یہاں پہ جب یہ بکریاں ہاں پندرہ تھے وہ ساری بیج دیں گے تو اب واپسی پہ کیا ارادہ ہے کیا کرنا ہے ابھی اس کے لیے مطلب نیتا ہمارے بوز تباق سکاں نی مطلب تو چھے ارادہ ہے نیتا چھے باڑھا ہے مطلب مخلوقہ مطلب امامہ چھے پیغامت ہے کہ نیتا چھے کار رکھنے ہیں چھوکنے ہیں چھے مانے چھے پھارا ہے ذہا ہوا Lego بابا کہہ رہے ہیں جو میری جماع پوجی تھی وہ تو میں نے بھیج دی اب یہاں پر مطلب اگر کسی سے امداد ہوا یا مثلا کسی نے کچھ دیا تو میں اپنا مطلب گھر بھی بناوں گا اور جیسے بھی اتاک دیکھ رہے ہیں یہ رہائش گائے کوئی اٹھتا ہے تو سر لگ جاتا ہے اوپر اس کو زخمی ہو جاتا ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی سسٹم ہو یا مطلب میں مسجد کھولوں یا دوبارہ حج پر جاؤں تو اس طریقے سے اگر مجھے کچھ ملا تو روزی تو اللہ دیتا ہے اتنا سال ہوگی اب کام طور بابا نہیں کر سکتے اگر کسی نے کچھ دیا تو یہی چاہتے کہ میں مسجد بنواؤں ادھر اس ایرے میں قریب مسجد نہیں اس ایرے میں ہے مسجد ہے لیکن تھوڑے دور ہے وہ فاصلے روڈ پر ہے تو یہ قریب بابا مسجد کی خواہش کر رہے ہیں کہ یہاں پر میں مسجد ہوں جی بلکل اور یہ جن کی زمینوں میں آپ رہ رہے ہیں ان کا آنے کے بعد کیا ہے وہ آئے ہیں ملے ہیں کیا کہا وہ حاجی رحیم مری گوٹ ہے اور یہ جگہ جو ہیں یہ بھی حاجی رحیم مری کی ہیں وہ بلکل ایسا ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ وہ پہلے بھی ہمارے دھیان رکھتے تھے خیال رکھتے تھے کوئی بھی معاملات ہوتے تھے تو حاجی رحیم مری کے بیٹے اب بھی آتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹھتے ہیں ساتھ میں جیسے پہلے عزت دیتے تھے اب اس سے زیادہ دیتے ہیں مطلب ہاں پہلے بھی بہت عزت دیتے تھے اب بھی نانا کے مطلب ہر کوئی عزت کرتا تھا علاقے میں اب بھی مطلب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کے مطلب بلکل ان کے ساتھ ریلیشنشپ بہت بھائیوں والا ہے تو ابھی ادھر جتنے بھی چینل والے آئے ہیں بڑے اس کے علاوہ بھی کوئی بڑا اس ایریے کا کوئی امین اے ایم پی اے یا کوئی اس طرح کے لوگ بھی آئے ہیں سیاسی نہیں سیاسی امین اے یا ایم پی اے ایسا کسی کا مطلب سے چکر نہیں ہوا باقی یہ جو لوکل میڈیا ہے جو چوٹے چوٹے یوٹیوبرز ہیں یا چینل والے ہیں وہ آئے ہیں اور شاید میرے خیال سے ویورز بڑھانے کے لیے یا تو آگے مطلب ایسا کوئی اب تک بابا کے لیے وہ نہیں کیا مطلب جس سے بابا کو فائدہ ہو کہ بابا نے جو مطلب اللہ نے اس کو جو عزت دیا وہ عزت اسے یہاں کے جو ابنے ہیں یہاں کے جو امام ہیں اس چیز کا کیا مطلب ہے مطلب یہ مجھے ان سے پوچھ گیا آپ نے بتانا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی لوگ آئے ہیں بابا کے لیے تو ان کی کیا خواہش ہے یہ کیا چاہتے ہیں بابا تنی چیئے بڑھانے مرد مخلوق تا پیدا گئے ہم سی ویڈیو ہاں پھرکن گئے تراج مطلب فائدہ زیر گئے تچ چیئے بڑھانے کہ تا مطلب ہم مخلوقات چیئے بڑھانے بابا کہہ رہے ہیں کہ یہی خواہش ہے کہ میں دوبارہ حج بھی کروں اور یہی خواہش ہے کہ میرا اپنا زمین کا ٹکڑا بھی ہو جہاں پر میں خود ریاج پذیر ہوں جہاں پر میں مسجد بنا سکون جہاں میں جیسے لوگ سکون سے رہتے ہیں میں بھی سکون سے مطلب اپنے ہی زمین پر اپنے گھر پر مطلب دینا چاہتا ہوں تو گھر کی بھی مسجد ہاں مسجد تو کیا ایسا ممکن ہے یہ تو چلیں ہم اپنے اس پر خود بھی بات کریں گے اور یہ بتائیں گے بھی کہ اب ظاہرہ لوگ آ رہے ہیں تو اس طرف بھی لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرف یہ رہتے ہیں ہمیں آپ لے کے جائیں اگر آپ جائیں تو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں آپ کو جو ریائش گائے بابا کی مطلب ان کے ساتھ جانے ہیں رہن سے نے وہ دکھا دیتے ہیں مسئلہ نہیں ان کے ساتھ ہی اگر آپ ہمیں لے جائیں اہاں کوئی مسئلہ نہیں ایک یہ بات بھی بڑی شدومت کے ساتھ کئی جا رہی ہے کہ بابا عبدالقادر مری کو سعودی حکام نے رابطہ کر کے انہیں حج یا اس کے بعد مسلسل عمروں کی آفربی یا پیشکش بھی کی ہے اس حوالے سے ابھی تک بابا کا جو انٹریو ہم نے کیا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک کسی نے بھی اس طرح سے رابطہ نہیں کیا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں ہمیں دوبارہ سعودی عرب جانا ہے کب بلاوہ آ جائے کوئی علم نہیں ہے تاہم ابھی تک سعودی حکام نے افیشلی ان سے رابطہ نہیں کیا اگر رابطہ کیا جاتا تو پاکستان امبیسی کو ضرور علم ہوتا اور پاکستان امبیسی کوئی لوکل ادارہ نہیں جو دن یا ہفتے یا مہینے لگانے کے بعد کوئی کام کرے یہ امبیسی ہے جو 24 آور میں اگر کسی سے رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتی تھی جب ہم بابا جی کا انٹریویو کرنے گئے تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کا انٹریویو ہم خود بھی کریں تاہم کچھ سوالات ہم کسی عالم دین کے ذریعے سے کریں اس حوالے سے ہم نے برادرم ضبی اللہ شاہ کے والد مدرسہ اسامہ بن زید کے محتمم مولانا سید سناؤلہ شاہ سے رابطہ کیا انہیں اپنے ساتھ لے کر کے ہم بابا کے دیرے پر پہنچے انہوں نے سوالات کیے اور وہ سوالات اس حوالے سے تھے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے دوران بابا عبدالقادر مری کو غرافہ کعبہ چھونے اور حجر اسود چومنے ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیری جالیوں کے سامنے درود و سلام کا موقع بھی میسر آیا ہے یا نہیں ان سوالات کے جوابات مولانا سید سناؤلہ شاہ نے ان سے لیے بابا تو کے ایدہ چے درکب تشتا اوڈا ترہا چیے تکلیفے یا چیے بیسا یا نا تکلیف چینے بیسا چینے بیسا کمڑو بھائی پرشان بیسا ماں کیسا ماں پوچھ گاڑکو ساگا یا شکرا احرام بجی بیسی بیسی تیرام فکیت کپ تکنی کمڑو ڈا ڈا ژا ژا ڒ ڤا بابا کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہاں سے گیا تو مجھے اور تو الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی البتہ یہ ہے کہ نہیں جاننے کی وجہ سے اور تعلیم بھی نہ ہونے کی وجہ سے پھر جب میں نے اپنے کپڑے ایک جگہ چھوڑ دیا تو میں وہاں اس کو بھول گیا پھر وہ جگہ بھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ کہاں کپڑا چھوڑا کس طرف ہے پھر مجھے تھوڑا سا اسی میں پریشانی ہو گیا پھر وہی رات میں احرام میں گزارا پھر دوسرے دن یہاں کا ایک شریف محمد شریف نام ہے تو اس کو فون کیا اس کا نمبر ساتھ تھے تو اس کو فون کرنے کے بعد جو ہے وہ آیا مجھے سنبالا پھر مکہ میں جتنے دن ہم نے رہائش کیا تو اس کے ساتھ رہائش کیا باکہ افطار کے لیے میں مکہ شریف آتے تھے اور یہاں ترابی بھی پڑھتے تھے تحجد کے نماز بھی پڑھتے تھے پھر صبح کے فجر کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر اسی کے ساتھ چلے جاتے تھے پھر وہاں ہمارا رہائش تھا اور جب مدینہ منورے میں آپ پہنچے دور مدینہ منورے میں پھانچے تھے سے پھر وہ liters آ دفعت کیا نے ساکانا ایک کی پڑھا نہیں جہتا اور مZZ و سے مازا نہیں تھ標 میں ساکھا جانا میں ملہ رہائے گونا اور یکے کسانики بای گونا پاسمانسāmاء نے اسے مقتن ہے پھر وہاں آٹی اور رہائش اور کھوڑی بنی مدینہ شریف میں بھی جب پہنچ گیا تو اتقاف میں بیٹھ گیا اتقاف میں بیٹھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں وہ تو سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس میں اتقاف بیٹھنے والے کم ہو تو اس کے بعد وہاں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوا جتنے دن ہمارا گزارنا تھا میں اتقاف میں گزارا اس کے بعد اسی دن میں جا رہا تھا تو پھر بارش کی وجہ سے بھی تھوڑا سا پریشانی ہوئی اور میں مسئلہ بابا کا پریشانی کا اس وقت ہو گیا کہ جب زیارت کے لیے جا رہے تھے اور درود السلام پڑھنے کے لیے جا رہے تھے آقا دوانم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اکدس پہ تو اسی وقت بابا جو ہے نا تھوڑا سا راستہ سے ہٹ کے جا رہے تھے تو اسی کی وجہ سے تھوڑا سا ان کی اور پولیس والوں کی بیچ میں وہ ہو گیا اس کی وجہ سے یہاں سے بابا کا تصویریں یا موبائلیں بھی لینا شروع ہو گیا اور یہاں سے بابا کا یہ سارا نجام ویرے لونہ شروع ہو گیا ہمارا تیما کی تائی ہے ہمارا پولیس والا کی طرح نشتا تو گوڑا تو گوڑا تو کچھ ساڑا پڑا پڑیس تو کچھ ساڑا پڑیس تو گوڑا تو گوڑا تو گوڑا اور کچھ کچھ کتے کے لیے لائد پہنچار نے کجول دیالا در ہیارت کامر و ذکر ایسا فکسانی پسکر یا کہ رائع بار نی سوچ کردی اور جیسا ہے دیالا یہ دیالا ہے دیالا ہی ایسا سوال فکر یک سوال دیالای سوال دیالا سال موسیقی 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 اور وہ میرا زبان بلوچی نہیں سمجھتے تھے اب دونوں کے آپس میں نہ فہمی ہوتے تھے غلط فہمی ہوتے تھے تو اسی کے بعد پھر میں نے اس کو کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اتنے دور سے آیا ہوں اتنے دور سے آنا صرف ایک مقصد ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچنا اور درود السلام کہنا اور تو کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے لہٰذا آپ ہمیں چھوڑ دیں پھر پولیس والے نے مجھے کہا کہ آپ رات تین بجے آ جائیں تین بجے ہم آپ کو سنبھالیں گے اور آپ کو جگہ بھی بتا دیں گے پھر تین بجے تو میں نہیں پہنچ سکا پھر میں نے اس کو بتایا کہ تین بجے تو میں نہیں آ سکتا ہوں وہاں رات اور دن کا فرق بھی نہیں ہوتا ہے پھر دن کے اس نے مجھے دو بجے کا بارہ بجے کا کہا بارہ بجے پھر میں پہنچ گیا پھر انہوں نے مجھے لے کے گیا وہاں سنبھالا پھر جگہ بتایا کہ یہاں پہ آپ درود پڑو پڑھنے کیلئے کہا کہ اس جگہ پہ نفل پڑھا ہوں پھر میں نے نفل پڑھا پھر وہ آم پہ مجھے بھی صرف دس منٹ چھوڑا دس منٹ کے بعد پھر مجھے وہاں سے نکال دیا پھر میں نے نفل پڑھ کے نکل گیا تو میں چپل بھول گیا کہ اب چپل اس طرف نکلا ہے اور میں دوسرے گلی پہ میں نکل گیا اب اسی چپلوں کے معاملے میں جو مجھے پریشانی ہو گیا فرش پہ نکلتا ہو تو پاؤں جل جاتے ہیں گرمی ہے تپش ہے پھر میں نے اپنے پاؤں پہ اوپ پھر چپل ڈونڈا شروع کیا پھر پاؤں پہ رومال باندھ کے چپل ڈونڈا پھر اسی دن ہمارا واپسیب کا ہو گیا اور مجھے اس چیز کا علم بھی نہیں ہے کہ کوئی میرا ویڈیو کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے کوئی سوشل میڈی پہ آیا ہے کوئی چیز یا نہیں آیا ہے میں اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا تھا جب جدے پہ میں پہنچ گیا تو جدے میں جو انہیں سے سارے معاملات کا مجھے علم ہو گیا کہ کوئی مجھے آ رہا ہے ویڈیو کیلئے کر ر رہا ہے کیونکہ در سے جمع ہو رہا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں تو ابھی بابا آپ جو ہے نا ہنی تائی چھے مرضی ہے کہ اللہ پاک ترہ گنجائش دے دوبارہ حج واسطہ روگے ارادہ ہستے انشاءاللہ منہ شوق کے منہ ارادہ ہے ساکتے ہیں صاحب یا ساکتے ہیں جب مردمیں گودھوں وہ اچھے مردمیں گتھا ہے ہم اچھے مردموں کے لئے مڈو گشتے ہیں یا ساکتے ہیں جب من کردے ہیں کہ نا کونکہ بنا نوڈیو کونکہ ساکتے ہیں تمام ساکتے ہیں جبوں کی ناوڈیو پاک تردویل کریں جید کجنوڈیو جانو رہا ہے ایئی دکھے مردمیں گیو رونا خواہ کرنے کے لئے مدى دوئے خواہ شکووڈیو مرا بابا کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی خاص بندے تو مجھے نہیں کہا ہے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ عربوں نے کہا ہے لیکن میرا دلی تمنا ہے کہ اللہ پاک مجھے لے کے جائے میں دوبارہ جوئے نہ جاؤں لیکن ابھی اللہ پاک مجھے لے کے جائے ساتھ میں ساتھ ہمارا دو بندہ ایسے طاقتور بھی ہو ہمارے ساتھ کیونکہ میں آنکھوں سے بھی کمزور ہوں ویسے بھی جسم کے حساب سے کمزور ہوں وہی احکامات بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں تو دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی بابا جی کی اس خواہش کو بھی پورا کرے اپنے فضل و کرم سے پورا کرے تاکہ ہر چیز ہو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہو اور اللہ پاک کی چاہت اور طلب سے ہو حضرت ایک سوال کریں ان سے ان سے پوچھے کیا آپ جب وہاں کے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں سارا کچھ یہ کیا محسوس کر رہے تھے مکہ مکرمے کیا ان سے پوچھے ذرا کی یہ وہاں کیا محسوس کر رہے تھے ویڈیو بنانے کے ٹائم یا تاکہ مکہ آشوتہ حمودہ کی طرح رہے گے حمودہ حرمہ نمازہ پڑھے گے حمودہ تا نفلہ پڑھے گے تر اچھے محسوس بھی کہ اوڈا چون خوشی اعتبارہ یا دل سکون اعتبارہ تر اچھے محسوس بس میں نے حوی کر سکون ملسا میں نے محسوس ہوئے بھی سا کہ ہند دے ہوشے نبیانے جا گا دے ہوشے بس میں دلشتا خوش بھی مائے مطلعہ شاوک پڑھا بھی پریشانہ بھی سی یہ سوال کریں کہ مکہ اور مقرمہ میں مطلب کوئی آپ کو مطلب کوئی تبدیلی کوئی چینج کوئی محسوس ہوا اور کوئی آپ نے کوئی خواب دیکھا یا کوئی ایسی کوئی چیز کوئی ایسی بات تاکہ مودہ مکہ آشتا ترہ چیئے اپنے اندر تبدیلی محسوس بھی تھا یا کوئی واہ دیستا یا چیئے دیستا یا نہ دیستا اور میں پیدا دیکھو کہ ہر مرسو روزہ بہت تکینا اور گوڑھ میں یکو میں بلو چلو گا سا میں یکو جا گرد کھا چکا کمینے گا گوڑھ میں ہوا بابا گیند گا سا کہ یکو میں مکہ وٹاں چڑھ رہا نشان کھنگا مچالا محسوس بھی تھا باکی ہوا بنا محسوس بھی تھا باکی دل آشتا شانگ چڑھانا پریشن چین ہوئی تھا بابا کہہ رہے کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں مجھے انتہائی سکون ملا اور انتہائی سکون کے ساتھ ساتھ میرا دل کے اندر شوک اور شغف اتنا بڑھ گیا کہ میرا دل یہی کہہ رہا تھے کہ دنیا ہے تو یہی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کاش کی میں ہمیشہ ادھر ہی ہو جاتا اور یہ نبیوں کا جگہ ہے اولیاء اللہ کا جگہ ہے اور بس مجھے یہی شوک ہوتا رہتا تھا اور ایک بجے تک تو میں وہی ہوتا تھا ایک بجے کے بعد پھر جب میں گھر آتا تھا تو پھر سوتے سونے میں مجھے خواب میں بھی یہی ہمیشہ ہوتا تھا کہ میں تواف کر رہا ہوں میں تواف کر رہا ہوں بس میرا شوک میرا جذبہ اسی چیز کے ساتھ ہوتا تھا کہ تواف کر رہا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں بس اسی چیز کا مجھے شوک اور طلب اور اسی چیز کا ہوتا تھا اور آئین دبی بابا کا یہی شوک ہے تاکہ اللہ پاک مجھے لے کے جائے اور میں اسی جگہ کا دوبارہ زیارت کروں اور بیت اللہ شریف کی تواف کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور روز اکتس پہ حاضری دے کر درود سلام کروں مکہ اور مدینہ میں کوئی فرق تبدیلی کوئی شیئی مکہ اندرہ بھی تہیرائش بھی سا مدینہ اندرہ دے تہیرائش بھی سا ٹھیک ہے نا مکہ مدینہ اندرہ ترچی تبدیلی بھی سا ٹھیک ہے تبدیلی پر بھی سادہ اور مدینہ اندرہ ترچی تبدیلی دے کروں مدینہ اندرہ سا ٹھیک ہے مدینہ اندرہ تقنید ساہ سا ٹھیک ہے اندرہ سا ٹھیک ہے بھی سا ٹھیک ہے مکہ اندرہ اور مدینہ مدینہ مرد میں پریشان کریں گے بلوچہ پریشان کریں گے بسیدہ گوڑا پریشان چین مصیح نزدی شرح محاجیہ بابا کہہ رہے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچ گیا تو جب تواف کیا اور اس کے بعد بہت اللہ شریف کے ساتھ جا کے چمر کے اس کے غلاف پر بھی ہاتھ ملنے کے اللہ پاک نے سعادت دی تو وہاں پہ میں پیچھے بال بچے وغیرہ سب بھول کیا ہمارے لئے دنیا تھا تو وہی تھا اور پیچھے میرے ذہن میں کوئی چیز تک نہیں تھا کہ پیچھے ہمارا کوئی بچے ہیں یا گھر ہے یا وغیرہ ہیں کچھ بھی نہیں اور پھر اس کے بعد پھر مدینہ شریف میں آ گیا تو یہاں پہ بھی مجھے بہت سکون ملا وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ میں مکہ شریف میں ہوتا تھا پھر رات کو وہ بلوچ کے گھر پہ چلے جاتے تھے تو پھر میرے اندر وہ ہوتا تھا یہاں پہ سارے دن جو ہے نا میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹا ہوتا تھا اتقاف میں ہوتا تھا تو یہاں کا جو ہوتا سکون تھا وہ زیادہ تھا بنسبت اس کے وہاں پہ سکون جو ہے نا کم ہوتا تھا کیونکہ وہاں نکلنے کا موقع ہوتا تھا اور یہاں پہ نکلنے کا اتنا وہ نہیں ہوتا تھا سعودی عرب میں دوران عمرہ وائرل ہونے والے بابا عبدالقادر مری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں حقیقت کے برعکس بھی بتائی جا رہی ہیں عبدالقادر مری حاجی رحیم کی زمینوں پر ہاری ہیں ہاری زمین سے حاصل ہونے والے تمام فصل کا نصف زمیندار سے وصول کرتے ہیں تاہم اس کے برعکس وہ بھی بزرگی کی عمر کی وجہ سے زوف اور پھر روایتی بلوچی سٹائل کی وجہ سے پگڑی اور سر پر امامبے اور لمبی شلوار کمیز زیب تن ہونے کی وجہ سے سادگی سوشل میڈیا پر سارفین کو بھا گئی جس کے بعد عرب ذرائع ابلاغ نے انہیں سادگی کا نمونہ ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام سے تشبیح دی تو کسی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام کہہ ڈالا جبکہ بعض نے انہیں فرشتہ بھی کہا جس کی وجہ سے نوبت اب یہ آن پہنچی ہے کہ لوگ ابھی سے بابا عبدالقادر مری کے پاؤں چومنے لگے ہیں بلوچستان کے زلحب کے حاجی رحیم گوٹھ میں مقیم عبدالقادر علیانی مری سے کیے گئے انٹرویو میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ سادگی کا نمونہ پیکر اخلاص اور خودداری کا منبع ضرور ہیں تاہم وہ مفلس نہیں بلکہ مخلس انسان ہیں خوددار بزرگ عبدالقادر مری کے نو بچے ہیں جن میں سے پانچ بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں جن میں عبدالعزیز مری، الائی بخش مری اور علی خان مری یہیں پر زمینوں پر کام کرتے ہیں جبکہ عبدالحکیم مری سعودی عرب میں اور عبدالکریم مری دبئی میں ملازمت کرتے ہیں ساب sweatyہ کردیں یہ تیکرینین ، والت کا س ciento راکی ہے ملازمت برقی 360 ہر جنidental ایسا ہم معلومات قتلہ ستا ہے جن میں سے زہادے پیٹ کرتے ہیں خفا فدrespondہ رو Doom 2 ، جوزے مرم sekali ربنا ظلمنا نفرشنا وایدنا نتاقفرنا نامتا رحمنا نامتا رحمنا نامتا رحمنا نفرشنا